اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرجوں میں ایک آپ کو ایسی زندان اور قیت خانہ آپ کو دکھاتا ہے جس میں ہمارے دسویں امام علی نکیر حادی کو زندان کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ ایک سجن جو لوگوں کو زندان دکھا جاتا ہے ایک ہوتا ہے ایک یہ ہے جو اندر آپ خار کی طرف لجانے کہاں یہ دیا رہا ہے لائٹ کو لگاؤ یہاں پر ہاں یہ بداؤ لائٹ تو کچھ بھی نہیں دکھا اس کو زوم کرو اپنی ایگ میں آپ کی موبائل سے دکھا رہا چاہتا ہوں یہ دیکھیں اس کو زوم کرو بس چھوڑے چھوڑے بس یہ کافی بوت آگے یہ آپ کی ویور کو کچھ نہیں دکھا چلے آجائے آجائے چھوڑے او مائی گوڈ یہ کون سا زندان ہے اللہ اکبر جہاں پر امام علی نکیل اسلام کا جو ظاہری زندان ہے جو ادھر موجود ہے وہ آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں ویڈیو آخر تحقیقا ہم نے آپ کے ساتھ شاکر انہیش بی دسوئے امام حلی نکیل حادی کے ساتھ متوپل عباسی و بنو عباسی نے یہ ظلم کیا وہ آپ کو ساتھ دکھانے چاہتا ہوں اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد و جل فرجہم یہاں پر میں آپ کو وہ زندان دکھاتا ہوں جہاں پر ہمارے نوے امام محمد تکیل جواد کو زندان میں رکھا متوکل ملعون عباسی نے اور یہ زندان ہے یہ جہاں پر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شہزادے حضرت امام علی نکیل حادی اور ہاں امام علی نکیل حادی علیہ السلام امام علی نکیل حادی دسویں امام کو یہاں پر زندان میں رکھا گیا تھا یہ آپ دیکھیں گے منظر کو حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی ان کی یہ جیل ہے زندان ہے اور عربی میں زندان کو سجن کہا جاتا ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو یہاں پر آپ کسی سے پوشے کہ زندان اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سجن کہا کریں تو آپ کو نظر پڑی جائیں یہ متوکل ابباسی بنو ابباسی کے زمانے میں یہ زندان بنائے گیا جی اس کے اندر اللہ حطبر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ یہاں پر جو ہے کیبیوں کو رکھا جاتا تھا اور ان کو مارا جاتا تھا یہ پورا کھنڈ راج کسی زمانے میں جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے ایک جیل ہوا کرتی تھی اہل بیت کے محبین اور اوہ اللہ اکبر آہ مائی گوڈ ناظرین کرام یہ اہل بیت علیہ السلام کے پاہ جو اوپر جو ظلم ہوئے ہیں اور عذیت یہ دی گئی ہیں یہ صرف اس کے لئے تاکہ آل رسول جو ہے وہ خاموش رہے اور ان کو کرسی نہ دی جائے اور اللہ اکبر کسے کسے یہاں پر اس کے دروازے مجھے تو معلوم بھی نہیں پڑھ رہے تو میری میں ایک وش تھی کہ میں بہترین ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں اور اس میں یہ زندان اور یہ جو جسے عربی میں سجن کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں دیکھیں یہ کتنی لمبائی پر اوپر ہے تقریبا سات آٹھ کو جو ہے ایک دو تین چار پانچ میٹر چھ میٹر سے اوپر ہے یہ جگہ تاکہ کوئی اوپر چڑھ نہ سکے اور نیچے پھر وہ جو بھی ان کے ساتھ کرتے تھے اللہ ہی جانے کہ کتنی عذر دے یہ مقام جگہ ہوتی تھی یہ دیکھ نیچے جو پتھر کے بتانی کیا بنے ہوئے یہ آکے اللہ اکبر یہ بھی زندان آگے بتانی کیا بنا ہوئے میرے تھا تینی عبت نہیں ہے کہ میں در جاؤں کچھ کروں مگر یہ بھی ایک بڑی دراؤنی چیز ہے تو برحال جب پتہ نہیں ہے تو مندے کو جانا بھی نہیں چاہیے تو کیسے کیسے یہ متوقع بنو عباس کے زمانے میں بنی ہوئی تھی اور اس جگہ پہ جو دائش کی لوگ تھے وہ بھی رہی تھے ان کا قبضہ رہا میں آپ کو امام علی نکیل حادی کے جو جگہ ہے جہاں پر آپ کو کیت کیا گیا تھا وہ جب آپ کو دکھاؤں گا کہ یقین انہاں آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ شاکر وہی آپ نے کیا دکھا دیا اوہ مائی گوڈ وہاں سے پھر واپسی کا راستہ نہیں میرے خیال سے نہیں ہے اسی جگہ سے مجھے واپس بنے گا اوہ اچھا تو آپ دیکھ سکتے یہ زندان یہ یہاں پر پھر بتا نہیں یہ کیا ہے سرداب کیسے یہ زندان اور جیل ہیں جس میں آلِ رسول کو رکھا جاتا تھا اس پر اوہ مائی گوڈ دیکھ رہے ہیں چو جو شاہ جیل کیتنی جو ہے مشکل جگہ ہے جہاں پر نہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اور نہ سونے کی جگہ ہے صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہے کئی عرصے تک کئی عرصہ تک میں ابھی تھوڑی زیر میں اس کو سرچ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ دیکھو کتنی اوپر بنائی ہوئی ہے قیدیوں کو نیچے رکھا جاتا تھا ان کو مارا جاتا تھا قیدیوں کو یہاں پر ایلویت کے جو بھی محبت ہیں ان کو نیچے رکھا جاتا تھا ان کو مارا جاتا تھا اب اس میں پانی بھر دیں کچھ بھی کر دیں ان کے ساتھ تو معلوم نہیں کہ ان کے اوپر ایلویت علیہ السلام کا جو محبین ہوتے تھے اس کے پر بنو عباس کس طرح طرح کی ان کو عذیت دیتے تھے یہ دور اسمانیہ میں اس کی ذرہ تعمیرات ہوئی مگر نقشہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جو پہلے تھا بنو عباس کے زمانے میں مجھے تو دیکھتی بڑی حیرت لگ رہی ہے عوضیت فضل نام تا اکو ہا ہنان سجن ابو زیت اکو سجن ہنان با اہنا او مائی گاڈ مجھے تو بڑی حیران کی ہوئی ہے آپ بھی اس منظر کو دیکھ کے یقین ہیران ہو جائیں گے کہ دسویں امام کو یہاں پر کس طرح قید کیا جاتا ہے عیلویت علیہ السلام کے شیعہ نے حیدر کررار ان کے چہنے والوں کا کس طرح قید کیا گیا تھا اور کیا ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا زندان آپ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں نا لائٹ نا بجلی نا اسی کو سہولت ترہ ترہ کی عذیت ہوگی کوئی شیعہ نے علی ہونا کوئی معمولی بات نہیں آجائیں شاہ جی آپ تو منظر دکھاتا ہوں جو منظر میں نے دیکھا ہے اوہ مائی گاڈ یہ دیکھیں شاہ جی یہ تو اب پوری وہ جگہ ہو گئی نا جیسے ہم کہیں کہ یہ زندان ہے امام کا یہ آپ کو ایک چیز اللہ اکبر یہ پورا زندان ہے اور آپ کو ابھی جو امام علی ناکی الہادی کی جو زندان ہے جو یہاں پر پکیت میں رکھا گیا ظاہری زندان ایک تو وہ آپ نے دیکھ جو میں نے دیکھایا اور ایک یہاں پر اللہ اکبر یہ بھی ایک زندان ہے میرے مولا میرے مولا امام علی ناکی الہادی امام تقیل جوان کے شہزادے امام حسام السفر کی بابا امام زمانہ کی دادا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ زندان دیکھیں بندہ حیرت میں پڑ جاتا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے دسویں امام امام علی ناکی الہادی کو یہ زندان میں رکھا گیا اور یہاں پر آج بھی یہاں حضر کر رہا ہے زیارت کیلئے آتے ہیں وہاں اسے جن وہ اسے جن بعد ہے اللہ اکبر یا حسین یا حسین دیکھیں اس جگہ پر میرے دسویں امام امام علی ناکی الہادی کو جب یہاں پر جو ہے قید کیا گیا ہے تو یہاں پر آپ صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہے نہ سو سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے نہ کرو اسے کھڑے ہو کے زندان میں بنا لینا اور دیوار دیوار کے اندر میں بہت بھی دیکھنا پڑے کتنے سال میرے خاصے پانچ سے دس سال تو ضرور ہے مگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتنے عرصے تک امام کو بس یہی معلوم کہ امام کو یہاں پر زندان میں پرخا گیا ہے چلیں ناظرین کرام میں آپ کو کچھ مناظر دکھانے چاہتا ہوں یہ سامنے حارون رشید متوکل معمون رشید ان کے یہ گھر ہیں جو نیستوں نابود ہو گئے یہ ان کے مینار ہیں سامرا میں اور یہ ایک روزہ آپ کے سامنے نظر آئے گا جو بہت ہی خوبصورت جن کو زندانوں میں رکھا گیا اور مارا گیا آج ان کا روزہ سونے سے ہے اور ان کے محلات یہ خندرات میں دکھاتا ہوں یہ حارون رشید متوکل اور ان کے گھر ہیں اور یہ وہ جگہ جہاں پر ایک خاتون کہتی ہے کہ میں جو ہیں فاطم میں زینب بنت علی ہوں ہر چالیس سال کے بعد زندہ ہوتی ہوں اور کام ہر چالیس سال کے بعد میں زندہ ہوتی ہوں یہ جیزہ کو جیزہ گولائی میں کھوڑا بھی آئے یا کیا اور یہاں پر اس خاتون نے دعویٰ کیا تھا یہاں کے لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں اور یہاں پہ چالیس سال کے بعد زندہ ہوتی ہوں تو اس وقت نوے امام امام تکیل جواد مولا رضا کے بیٹے پرزن شہزاد علیہ السلام موجود تھے تو ان تک بات پہنچی تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا اگر تم آل رسول سے ہو علی کی بیٹی زینب ہو تو پھر ایک امتحان ہو جائے تم سے تو انسا کونسا امتحان تو اس جگہ پہ اس خاتون کو کہا گیا کہ یہاں پہ کچھ حیوانات کو چھوڑتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اولاد علی کو یہ حیوانات اولاد فاطمہ کو نہیں کھاتے ہیں دیکھا جائے گا کہ تم اولاد رسول سے ہو اولاد امام علی سے یا فاطمہ یا زینب جو تم کہہ رہی ہو وہ ہو یا نہیں تو اس خاتون نے امام کو فرمایا کہ پہلے آپ اتریں اور پھر دیکھا جائے جب وہ امام تقیل جواز یہاں پر اترے تو یہ حیوانات جو ہے دور دور سے آپ کے تواف کر کے آپ کے قدموں میں رہ گئے اور خاموش ہو گئے جتنے بھی حیوانات تھے مگر جب خاتون کو اتارا گیا تو اس خاتون کو انہوں نے حیوانوں نے کھا لیا تو پھر امام نے یہاں پر ایک فیصلہ کیا اور یہ سامر رامے حارو عشید متوکل اور ان کے بڑے جو مسلمانوں کے کھلی پہ ہیں ان کے یہ سامنے خندرات پڑے ہوئے یہ سامنے خندرات ہیں اور یہاں سامنے امام حسن الرسکری کا روزہ ہے جو آج بھی سونے سے جگ مگا رہا ہے تو انشاءاللہ میری دعا اللہ پاک آپ سب کو یہاں کی زیارات نصیب کریں مقامات کو دیکھنا نصیب ہو کیسی کیسے محلات کیسے کیسی جگہ ہیں اور یہاں پر تو اللہ مان اللہ فیض بندہ دیکھ کے حیران ہی ہو جاتا ہے یہ پوری قصر اور محل تھا حارو مشید کا یہاں پہ ان کے جو ہیں وہ سپائی کھڑے ہوتے تھے یا حسین یا حسین یا اللہ نظر کرم فرما یا اللہ نظر یہ بھی کھندرات ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کیا چیزیں وہ زمانے میں یہ کیا چیزیں تھیں آپ آثارات تو دیکھ سکتے ہیں نا یہ دیکھیں اثرات دیکھیں یہ نیچے سردہ میں ایٹیں لگی ہوئی ہیں حرون شید متوکل متضل بنو عباس کا زمانہ ہے یہ ان کے محلات ہیں عجیب عجیب اللہ رحم کرے آل رسول پہ جو ظلم ہوا ہے ہم نے سے کسی پہ پڑے تو ہم تو دین اسلام چھوڑ کے بھاگ جائیں مگر ان کی ان قربانیوں نے اللہ اکبر لا الہ لا الہ محمد رسول اللہ علیہ و علی اللہ یہ کلمہ باقی رکھا اور قرآن کی تفسیر باقی رکھی قرآن کی تلاوت باقی رکھی اور دینِ خدا دینِ رسولِ خدا باقی رکھا یہ دیکھیں قصرِ خلافت العباسی موقع حراس جاہاں ان کے جو ہیں وہ سپاہی یہ ان کے محلات ہیں عروشید کے زمانے کے سامر را میں یہ جگہ واقع ہے سمجھ میں نہیں آرہے کیے کسی آثارات یہاں ظاہرین کو نہیں لے کے آتے ہیں نہیں زیارت کرائی جاتی ہے مگر اللہ کے کرم سے میں آیاں پر پہنچ چکا ہوں اور آپ کو زیارت بھی کروارہا ہوں چلیں امام حسن عرسکری کے روزے پہ چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں اس کے بعد امام موسیٰ قاظم کی حاضری پہ اسلام پریں گے انشاءاللہ جو جو کوئی امانت ہے آگے ضرور شیئر کیجئے گا جس کے دل میں بھی احلمید کی محبت ہے وہ احلمید کے حاضری علیہ السلام کی جو زندان اور یہاں پر وہ جگہ ہے جہاں پر ظاہرین کو نہیں لے کے جاتے یہ سامنے متوکل کا یہ منارہ نظر آتا ہے اس کے بالکل تکڑی میں دس منٹ کے آگے امام حالی نکل حاضری علیہ السلام کی جو زندان زائرین کو نہیں لے کر آتے ہیں خدا رہا یہاں پر لے کر آنے یہ جگہ جہاں پر کھڑا ہوں ایک عورت نے کہا تھا کہ میں علی کے بیٹی زینب اولہر چالیس سال کے بعد زندہ ہوتی ہوں پھر یہاں پر ان کو لایا گیا تھا امام تکیل جواد نے موجودہ جو کیا تھا سب کے سامنے میرا پیغام دنیا کے تمام ظاہرین تک پہ جا دے کہ جب بھی سامر رہا ہیں تو امام علی نکل حاضری کے زندان پر ضرور رہا ہیں اپنے گائیڈر کو اپنے احسالار کو جو آپ کو لے کر آتا ہے ان کو کہیں کہ صرف پانچ منٹ کے فاصلے پر گھاڑی پہ ان کے جو ہے امام علی نکل حاضی کا زندان ہے اور سجن امام علی نکل حاضی کہیں گے تو آپ کو چھوڑیں گے یہاں پر اور آ سکتے ہیں کیوں نہیں لے کے آتے ہیں زائرین کو خدا رہا یہاں پہ ضرور آئیں حارو رشید کا یہ محل یہ سارا دیکھیں کھنڈرات بڑھا ہوا ہے مگر آئیمہ معصومین کے روزے سونے سے مزین کروڑوں ظاہرین زیارت پہ آتے ہیں اور جو وقت کے ظالم حکمران تھے وہ نیستو نابود ہو گئے سامنے یہ روزے کی لائٹ نظر آ رہی ہے امام حسن عسکری کا روزہ ہے ٹھیک ہے جی میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں میں آپ کے ساتھ شاہر کریں نجف اشرف عراق سے اور اس وقت سامر آ رہا ہے موسیقی